ہاں جی دوستو آج کا جو میرا ولاغ ہے وہ آئرن کلیشن کے اوپر ہے اور جیسے ہم نے پہلے تھلسیمیا کو ایکسپلور کی ہے میری پچھلی ویڈیوز میں اب میں آج صرف آئرن ایکیومیلیشن اور آئرن کلیشن کے اوپر بات کروں گا آئرن کلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسس آئرن جمع ہو رہا ہے باڈی کے اندر بلڈ ٹرانسفیشن کی وجہ سے اور جو سیل ٹوٹ رہے ہیں اندر آپ کے اندر ریڈ بلڈ سیلز وہ جو ہیموگلوبن کا ہیم جو ہے وہ آئرن ہے وہ جا کے باڈی میں ڈپوزٹ ہو رہا ہے ہر آرگن میں آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں آپ کے پینکریاز میں آپ کے لیور میں ہر جگہ جا کے جمع ہو رہا ہے اور وہ ٹاکسک کر رہا ہے باڈی کو اگر وہ نہ نکالا جائے تو وہ آرگن اس کو خراب کرے گا اور اس کو وہ میل فنکشن کریں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو اور فردر ایشوز آئیں گے جو تھلسیمیا پیشنٹس ہیں وہ خالی بلڈ ٹرانسفیشن کی وجہ سے نہیں کامپلیکیشنز ہوں گی بلکہ آئرن ایکیومیلیشن کی وجہ سے ہوں گی آئرن ایکیومیلیشن کا توڑ جو ہے وہ ہے آئرن کلیشن مطلب آئرن کو باڈی سے باہر نکالنا اب اس کے طریقے جو ہیں وہ تین چار ہیں جیسے پرانے زمانے میں نائنٹین سیونٹیز میں جب لوگوں نے جاننا شروع کیا کہ آئرن بھی نکالنا ہے اس وقت تو سب سے پہلے گریز بائی ایک کمپنی ہے یوکے کی جنہوں نے اپنا انفیوزن پمپ بنایا ہے میرے پاس آج بھی اپنا انفیوزن پمپ پڑا ہے دس اس لائک فرم نائنٹین ایٹی تھری دس اس بائی گریز بائی اور اگر آپ دیکھیں اس کو اس کے اوپر یہ سرنج لگ جاتی ہے اور پیچھے پلنجر ہے یہ جا کے اس پر فٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ ڈالتے ہیں جو ڈیسفیرول ایک میڈیسن ہوتی تھی ابھی بھی ہے اس کو بولتے ہیں ڈیسفیروکسیمین وہ ایک پاودر فارم میں ہوتی ہے اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں وارٹر فور انجیکشن سے اور اس کے بعد وہ اس کو سرنج میں بھر کے اور اس کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں بٹر فلائی کے ساتھ جو کہ آپ سب کٹینیس لیتے ہیں بارہ گھنٹے کے لیے پلنجر جو ہے وہ اتنا سلو اس کو دباتا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ پلنجر اس کو آہستہ آہستہ دباتا ہے سرنج کو تاکہ یہ دوائی جو ہے وہ آپ کے اندر جائے اور بٹر فلائی کے ساتھ آپ پرک کرتے ہیں اپنے سٹمک کے اوپر سٹمک کے اوپر اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ وہاں ذرا فیٹ زیادہ ہوتی ہے اور سکن کے نیچے جو بٹر فلائی ہے وہ آپ لگائے رکھ سکتے ہیں بارہ گھنٹے کے لیے اور یہ پلنجر جو ہے یہ اس کو دباتا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے کترہ کترہ کر کے باڈی کے اندر انجیکٹ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈیس فیرال سیرنج ڈرائیور اور یہ گریز بائی کی کمپنی جس نے بنایا ہے اس وقت اور آج تک یہ آج بھی یہ ملتے ہیں اور یہ اتنے مضبوط پمپ ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنی ہیں جو بنا رہی ہیں لیکن دس is one of the best جو سالوں سال چلتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے ہیں ڈیس فیرال کے جو وہ کترہ کترہ باڈی میں جاتا ہے وہ میگنٹ کی طرح کام کرتا ہے اور جہاں جہاں سے وہ دوائی گزرتی جاتی ہے بلڈ سٹریم میں وہ ہر جگہ سے اٹریک کرتی جاتی ہے آئرن ایکسس آئرن کو اور پھر یورین کے تھروں جو ہے وہ ایکسکریٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد بہت عرصہ یہی دوائی ایویلیبل تھی مارکٹ میں اور اسی سے ہی جو ہے تھالسیمیا پیشنٹ آئرن کلیشن کرتے تھے اور مسئلہ یہ تھا کیونکہ یہ ڈیلی پرک کرنی پڑتی تھی بارہ گھنٹے کے لیے آپ کو لگا کے رکھنا ساری رات آپ کو درد ہو رہی ہے کبھی نیڈل غلط لگ رہی ہے کبھی سویلنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ ہر روز لگانے سے وہاں پر ہر جگہ آپ کے سویلنگ ہوئی ہوئی ہے آپ کتنی دفعہ لگائیں گے اگر آپ کو فائیو ڈیس او ویک لگانا ہے تو آپ ہر روز رات کو پرک کر رہے ہیں اور صبح اپنا اتار رہے ہیں لوگ کرتے تھے پیشنٹ اس کے ساتھ باہر بھی گھوم رہے ہیں وہ پمپ جو ہے وہ آپ کے میں بھی اپنی جیب میں رکھتا تھا یہاں سوٹ میں میں یونیورسٹی بھی جاتا تھا کام پہ بھی جاتا تھا تو ہم نے بہت ٹائم گزارا اس کے ساتھ اس کے بعد ایک اور پمپ آیا جو کہ بہت چھوٹا سا تھا اس کو بولتے ہیں کرونو پمپ یہ اٹیلین ہے اور یہ بھی بہت ہی مضبوط ہے یہ مطلب پورا ایک سال یا دو سال کنٹینیوز چل سکتا ہے اتنا سٹرونگ ہے اور یہ بھی اسی طرح ہی ہے لیکن یہ بہت چھوٹا سا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سرنج کا پلنجر جو ہے وہ خود ہی بن جاتا ہے یہ پلنجر ہے اس کا آٹومیٹک جو پش کرتا ہے میڈیسن کو اس کے اندر اور جو اس کی سپیشل سرنج ہے کرونو سرنج یہ جب آپ نے بھر لی میڈیسن اس کے اندر اس کے آگے وہی بٹر فلائی یا تھالسیٹ ایک نیڈل ہے جو پن شیپڈ ہے وہ آپ ڈائریکٹ پن کی طرح آپ انجیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر اس کے بعد آپ اس کا پلنجر نکال دیں اور آپ اس کو ڈائریکٹ کنیکٹ کر لیں ڈیوائس کے ساتھ اور یہ ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ اس پہ آپ ٹائم سیٹ کر دیں اس کی سپیڈ اور یہ اس کو پلنجر جو ہے یہ اس کو پوش کرتا جائے گا بلیک پلنجر کو اور دوائی جو ہے وہ جاتی رہے گی جو کیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی اور ہم نے یہ بھی یوز کیا اور یہ بھی بہترین ثابت ہوا لیکن اورل جو ہے وہ بہت آسان ہے کیونکہ وہ ٹیبلٹ کی طرح ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ کتنی ساری میڈیسنز ہیں اس وقت مارکٹ میں جو ہے وہ تین طرح کے کیمیکل ہیں فارمولاز ہیں ایک تو ڈیسفیرول کا نیمل بدل ہے جس کو پاکستان میں اولپٹس بولتے ہیں انڈیا میں بھی اولپٹس کے نام سے آتی ہے اولپٹس اور یہاں باہر دوسرے یورپین کنٹریز میں اور میڈلیس میں جیڈ نیو کے نام سے آتی ہے تو ہم نے بہت ٹائم گزارا اس کے ساتھ اس کے بعد دو ہزار چار میں اورل ٹیبلٹس آگئیں اس کی نیمل بدل اس وقت ایک میڈیسن انہوں نے نکالی ایکس جیڈ جو اسنڈرہ کے نام سے بھی ہے اور بھی بہت ناموں سے آتی ہے وہ ڈائلیوٹ کر کے پینی پڑتی تھی لیکن اس کے ساتھ بھی بہت سارے اسوشیٹ تھے پرابلمز جیسے نوزیا اور سٹمک اپسیٹ اس کے علاوہ فیری پروکس ہے جو ڈیفری پرون کیمیکل ہے ڈیفری پرون جو ہے وہ صرف فیری پروکس ہی بنا رہی ہے اس وقت باقی ملکوں میں اور نام سے آ رہی ہیں کوئی فیری پروکس کے اور باقی یورپین کنٹریز میں بھی فیری پروکس کے نام سے آ رہی ہے تو یہ اورل ٹیبلٹس ہیں فیری پروکس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اس طرح کی بوٹل ہے اور یہ بلکل پینڈال کی ٹیبلٹ کی طرح ہے جس لائک پینڈال اور یہ لینی ہوتی ہیں لیکن یہ کافی ساری لینی ہوتی ہیں ویٹ کے حساب سے ایک نارمل ایڈلٹ جو ہے جس کا ویٹ سکسٹی ٹو سیونٹی کیجی ہے وہ تقریباً دیلی کی بارہ سے تیرہ ٹیبلٹس کھاتا ہے آئرن نکالنے کے لیے لیکن بہت ایفیکٹیو ہے اس لیے جو ہے باقی آرگنز جو ہیں اس سے ڈیمج نہیں ہو رہے اور اورل کلیشن ایڈکویٹ ہونی چاہیے اور اس کی سخص ضرورت ہے یہ بہت ایکسپینسیو میڈیسنز ہیں یہ سستی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو جیڈ نیو اور یہ ہیں یہ تقریباً تقریباً جو ہے وہ تھاؤزن ڈالر کا ایک باکس ہے جو کہ ویری ایکسپینسیو ہے جس میں تھرٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں فیری پروکس بھی جو ہے وہ تقریباً ٹوہنڈڈ ڈالر کی ہے اور ایک باٹل جو اور یوشلی ایک پیشنٹ کو اگر دیکھا جائے تو پورے مہینے میں تین سے چار باٹلس چاہیے جو کہ ٹوہنڈڈ ڈالر ایج مطلب آپ لگا لیں ایٹھ ہنڈڈ ڈالر کی میڈیسن جو ہے وہ ہر مہینے چاہیے پیشنٹ تک یہ میڈیسن پہنچنی چاہیے بہت ضروری خالی بلڈ ٹرانسفیجن اس کا سلوشن نہیں ہے اور الکیلیشن میڈیسن اس کے اوپر سٹریس کرنا ہے بہت ضروری ہے ہمیں یہ کسی بھی تحالت میں ہر پیشنٹ تک پہنچانی ہے ہر سینٹر کو کوشش کرنے چاہیے جتنی بھی ڈونیشنز ہیں یہ اس کے اوپر بھی لگنا چاہیے تاکہ میڈیسن پرچیس کی جائیں اور ایڈیکویٹ سورس سے پرچیس کی جائیں کیونکہ مارکٹ میں بہت سارے جینریکس ہیں جو کہ صحیح کام نہیں کر رہے ایفیکیسی ہر ایک کی فرق ہے جو اچھی ہیں وہ استعمال ہونی چاہیے تاکہ آئرن جو ہے وہ پراپرلی نکلے کیونکہ اگر آپ وہ میڈیسنز کھائیں گے جو ریپلیکہ ہیں یا ان کی ایفیکیسی اتنی نہیں ہے تو پھر آپ کا فائدہ نہیں ہے آئرن نکالنے کا اور وہ آرگنز پھر بھی ڈیمیج کر رہی ہیں تو دین یو ڈونٹ لیڈا نومل نومل لائف میں آپ کو یہاں پر ایک سروائیول کرو دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آئرن کلیشن برابر ہے تو لائف سپین آپ دیکھیں بلکل نورمل چل رہا ہے ایک نورمل ہیلتھ کی طرح پیشنٹ کا اور اگر آپ کی ایفیکٹیو نہیں ہے آئرن کلیشن اور کبھی آپ دوائی کھا رہے ہیں کبھی نہیں کبھی ڈیسفرال انجیکشن لگا رہے ہیں کبھی نہیں تو پھر لائف سپین کا کرو آپ دیکھیں وہ ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے گراف کے ایج کم کم شو کر رہا ہے سروائیول ریٹ اور اگر بالکل ہی آئرن کلیشن نہیں ہے جو کہ پہلے زمانے میں یہ ہی ہوتا تھا کہ آئرن نکالتے ہی نہیں تھے بلڈ لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں بس بلڈ ڈالی جا رہے ہیں وہ اور آرگن کی تباہی پھیر رہا ہے ہارڈ بھی مر رہا ہے لیور بھی فل ٹاکسک ہوا ہے پینکریاس کام نہیں کر رہے ہیں انسولین بن نہیں رہے ہیں آپ کی شوگر اتنی ہائی ہو رہی ہے لوگ اس سے ڈیٹس ہو رہی ہیں تو یہ اب تو بہت ایڈوانس ہو گیا ہے اور اب ہر چیز کی نولیج ہے ہر چیز کا علم ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ آئرن کلیشن is the most important thing other than taking blood transfusions تو آج کا میسیج یہی ہے کہ کوشش کریں کہ جو less fortunate thalassemia patients ہیں ان تک کی میڈیسن بائے کر کے پہنچائی جائے یا جو centers ہیں وہ enough stock رکھیں کہ کسی کو اس کی دکت نہ ہے so we'll talk about more انشاءاللہ in next videos تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ بارک فیلی موسیقی